جیسے جی آپ کا خیر مقدم ہے جیسے سپورٹس ٹائم ہے تینکیو سیٹ تینکیو کہیں نہ کہیں وہ جو محنت آپ کے آج کہیں نہ کہیں وہ رنگ لائی ہے کس طرح کا ماحول اس وقت گھر میں ہے اور آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج آپ کو پہلی بار کسی ایک ایسے بڑے دومیسٹک ٹورنمنٹ کے لئے ہائر کیا جا رہا ہے جو کہ ومنس پریمیر لیگ کے نام سے مشہور و معروف ہے پہلی بار ہندوستان میں ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے تو کس طرح کا ماحول ہے گھر میں اور آپ کسے فیل کر رہے صحیح بات ہے ابھی تو میں گھر پہ ہوں نہیں میں ہائیدرباد میں ہوں میرے میچے چل رہے گھر پہ پتہ نہیں ہے تو ایک بار میں نے کال کے اس کے بعد گھر میں تو فون بھی نہیں اٹھاتے اویسلی تو وہ تو خوشی ہوں گے یہ پرسٹ ٹائم آ رہا تھا یہ اپنا بڑا فرنچائز وومن آئی پیل تو اس میں پرسٹ ٹائم سیلیکشن ہونا میرے لئے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جس صاحب سے میں پچھلے سال سے لگ پڑی ہے محنت کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لئے کتنی خوشی ہو اس وقت آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ یہاں آپ کی سکرین پر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا نام آ رہا ہے اور آپ کو پک کیا جا رہا ہے تو کیسا محسوس کیا اس میں جی تو میری تو جانی اٹھ گئی اوپر اور اس کے بعد جب آئی تو ایسے میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے سچی میں نام آ گیا یا یہ ریالٹی ہے یا وہ ہے تو بہت بہت خوشی ہوئی ہے ایس ای گرل کتنا مشکل ہوتا ہے جمہو کشمی صاحب نکل کر آئی اور باہر آپ کمپیٹ کرے مختلف راجعوں میں مختلف اسٹیٹس میں کس طرح سے آپ اس سفر کو دیکھتے ہیں بلکل صرف میں ایک سال ایک دو سال میں نے جمہو کشمی سے کھیلا اس کے بعد میں نے پنجاب کھیلا چھ سات سال بہت فرق ہے جو ہم اب میں دو سال سے راجستان کھیل رہی ہوں راجستان سے کھیل رہی ہوں بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیسلٹیز جو ہمارے کشمیر جمہو کشمیر میں نہیں ہیں پھر بھی جمہو میں ہے تھوڑے تھوڑے بر جو کشمیر میں بلکل نہیں ہے چاہے وہ بوائز ہیں یا گرلز ہیں بوائز یہ بھی کہی پہ کشمیر میں ہے نہیں کہاں پہ صرف ایک شہر کشمیر کرکر سٹیڈیم کو چھوڑ کر اور کہاں پہ ٹوہ وکٹ ہے ہم سارے میٹ پلیئر ہیں میٹ پہ کھیلتے ہیں وہاں پہ بوائز اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے کشمیر میں وہ بھی میٹ پہ کرکر سارے لڑکیوں کی تو بات ہی نہیں ہے لڑکیوں کی تو دور کی بات ہے کس طرح سے آپ اس موقع کو جس کے لئے آپ کافی متعلاشی تھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ پرفارم کریں گے جیسے آپ کو موقع ملے گا وہاں اپنی فرنچائز کس طرح سے کھیلنے کے الحمدللہ ابھی تک جو میری پرفارمس ہوئی ہے ڈرمیسٹک میں ابھی میں ونڈے میں ٹاپ رینکنگ پہ ہوں ڈرمیسٹک میں اور جو ہمارے ٹی ٹوہنٹی ہوا تھا ڈرمیسٹک ٹی ٹوہنٹی اس میں بھی میرے ٹاپ سیکنڈ ٹاپ پہ ہوں اور اب یہاں جو آگے جائیں گے میرا بس یہی ہے کہ یہی کوشش کہ میں اپنا جو میرے پاس گیم ہے اس کو اچھے سے کھیلوں اپنا بیسٹ دوں اور اس کو یہ تو ہے یہ اتنا بڑا لیگ ہے تو میں کوشش کروں گی ہنڈرڈ ٹوہنڈرڈ پرسن میں کوشش کروں گی اپنا بیسٹ دینے کے لیے اور اچھا کرنے کے لیے کیا آزائم ہے آپ کے کس طرح آپ پور آزم ہے کیونکہ آگے جو ہیں اس کے سامنے جب آپ پیئے ورمنس پریمیر لی کھیل کے جائیں گے تو اس کے بعد سیدھے کال اپ ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے انجرڈ ٹیم کے لیے موقع مل سکتا ہے تو کس طرح ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ میں نے کیونکہ میں ٹاپ کیا ونڈے میں بھی ٹاپ کیا اور ٹی ٹوہنٹی میں میں نے بھی اچھے رن بنائے پانچ سو نبی رن ہے ٹی ٹوہنٹی میں ونڈے میں پانچ سو رن ہے تو اس پہ میں بلکل شور ہوں یہ کال آ جائے کہ اس کے لیے کھیلا میں تو اس کے لیے محنت کی ہے تو چلے ہماری طرف سے آپ کو ڈیڑھ ساری مبارک باد اور پورے کشمیر کی امیدیں آپ کے ساتھ اب لگی ہے کہ آپ آگے جا کر کے کشمیر کا نام روشن کریں تو ہماری طرف سے ڈیڑھ ساری مبارک باد تھینکیو سرکھائیں تو سمجھے